جب دیوبند کے اندر ایٹی ایس آفیس کھولا گیا تو وہ کیوں کھولا گیا جیسی ہی دفغانستان کے اندر تالیبان آئے ہیں اور یہ بولا گیا کہ ان کے جو روٹس ہیں یہ جو تالیبان ہیں ان کے جو روٹس ہیں وہ دیوبند سے جڑے ہیں کہ مطلب یہ مدرس کے بچے ہیں ان اس لئے ان کو تالیبان کہہ جاتا ہے اور اب یو پی گورنمنٹ کی اپنی ایک وہ ہے مطلب ڈر ہے سوچ ہے کہ مطلب جیسے افغانستان کے اندر اسٹورنٹ تالیبان ہوتے ہیں اسی طریقے سے دیوبند کے اندر بھی بچے پڑے لے کے تو وہ بھی یہی ہو گئے تو ان کی کہینہ کہی ہے جو ہے کیا بولیں گے کم اخلی ہے کہ یہاں کے بچوں کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کے جائے افغانستان اور بھارت کے حالات میں بڑا فرق ہے یہاں اور وہاں کے معاملات بڑے فرق ہیں ان کے اپنے اپنی اپنی وہ پرائیٹیز ہے اپنی اپنے حالات ہے وہ اپنے اپنے حالات سے وہاں بنے ہیں یہاں پر ایسی کوئی حالات نہیں ہے لیکن ان کو بتانا ہے کہ نہیں اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح سے بدنام کر کے میجورٹی کا اوٹ لے کیونکہ ان کے پاس کر رہے ہیں انہوں نے جو جو وعدے کر کے گورنمنٹس میں آئے ہیں وہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اب ان کو اوٹ چاہیے اوٹ لوگوں کو نا یہ افیم ہے جو چٹا دی جاتی ہے مسلمانوں کے نام پر مسلم افیم مسلم افیم پر ورنہ آپ دیکھیں دنیا پوری دنیا کے اندر یہ توازن ہوتا ہے کہ جو اکثرت ہوتی ہے وہ اخلیت جہاں جس ملکی اکثریت ہوتی ہے وہ اخلیت پر حاوی ہوتی ہے اور اخلیت کو اکثریت سے ڈرائیا جاتا ہے بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں اخلیت سے اکثریت کو ڈرائیا جاتا ہے جو بلکل صحیح نہیں ہے ایک بنایا بنایا ہے کہ مسلمان آئیں گے تو یہ ہوگا مسلمان وہ آئے گے تو ہوگا کل کوئی طالبان نہیں بننا اس لئے ہم نے یہاں پر ایٹی ایس کی چونکیاں بنا دیئے تو یہ بس جو اکثری طبخہ اکثریت والا طبخہ ہے ان کا ان کو خوش کرنا ہے اور ان کے اوڑ بٹونے کا کام ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دوسری بات یہ ندوہ ہو کے دیو بند ہو جب کوئی لگل آپ ایکٹ کرتے نہیں ہیں تو ڈرنے کا اس کے باپ سے ہیں ڈرنے کیسے ہیں پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی کیا اب فارما فرنچائسی لینا چاہتے ہیں کم انویسٹمنٹس میں خود کا کام شروع کریں ڈاکٹر حضرات کے لیے خصوصی ریایت ابھی کال کریں پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی تکمیلی تلبینہ طاقت صحیحت اور شفا کے لیے ایک بہتری دوسخہ ابھی آرڈر کریں تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالگاؤں انڈیا جی ایس ہربل ہالسل آورویدک و یونانی عدویات کا قابل اعتماد مرکز ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند